لگ لگ بیوز ہے کشمیر صوبے کے اندر یہ ماناجرہ کی لگاتار ہرطالے بندشے قدگنوں کی وجہ سے جہاں نظام تعلیم بری طرح سے متاثر ہے وہیں پر جمہو کے اندر قدر بہتر تعلیم ہے لیکن جو نئے عداد شمار سرکاری طور پر سامنے آئے ہیں انہوں نے عوام کی سوچ پر بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے کیونکہ جمہو اور کشمیر کے مقابلے میں کشمیر کی انورسٹیاں ایک بار پھر میدان ماردے میں کامیاب ہوئی ہیں وزارت اعلیٰ تعلیم نے زری یونیورسٹیوں کی رینکنگ جاری کر دیا اور نئی فہرس میں ایک بار پھر سکوسٹ کشمیر کے مقابلے جمہو میں جمہو سکوسٹ کی رینکنگ کافی پیچھے رہی ہے سال 2020 کے آخر تک سکوسٹ جمہو جو کہ 37 مقام پر پہنچا ہے اور کشمیر یونیورسٹی جو سکوسٹ ہے وہ بارویں رینکنگ اس کی رینکنگ بارویں ہیں سال 2016 سے اب تک یہ اور بھی بدترین کارکردگی سکوسٹ جمہو کی رہی ہے جہاں پر 2016 میں 15 میں 24 میں مقام پر 2017 میں بھی رینکنگ خراب رہی 18 میں حصہ سکوس جمہو نے نہیں لیا لیکن 2020 آتے آتے آج جب 2021 کی شروعات ہونے جاری ہے تب ایک بار پھر جب رینکنگ جاری کی گئی ہے تو کشمیر کا سکوس اس وقت شرک کشمیر اگریکلچر یونیورسٹی جو ابھی بھی بارویں مقام پر ہے یعنی رینکنگ میں صدھار ہوا ہے لیکن کشمیر کے مقابلے جو جمہو کی یونیورسٹی ہے اگریکلچر یونیورسٹی زراد کے شعبے میں کتنا اس کا ابھی تک رول رہا ہے ان تمام پہلو پر سب ہی زاویوں سے اس کو دیکھنے کے بعد یہ رینکنگ جاری کی جاتی ہے وزارت حالہ تعلیم کی جانب سے اور آداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پہلے پندرہ سے چوبیس اور چوبیس سے اب سیدھا سکوس جمہو سینتیس پر مقام پر پہنچ گیا ہے لگاتار جمہو سکوس شرکشمیر اگریکلچر یونیورسٹی جو جمہو کی ہے وہ لگاتار اپنا میار ہو رہی ہے اور رینکنگ میں سب سے نیچے جاری ہے فٹا فٹ سے یہ دیکھ لیے کہ یہ کوئی نیجی دارہ نہیں ہے جو رینکنگ کر رہا بلکہ ایم ایچ آر ڈی یعنی سرکاری محکمہ منسٹری پور ہیومن رسورس جو ہے محکمہ تعلیم کے اندر ان کی طرف سے بعض عفتہ طور پر نظام کو بہتر بنانے کے حوال سے رینکنگ سسٹم یونیورسٹیز کے رینکنگ سسٹم کو بنانے کا فیصلہ لیا تھا جس کے بعد ملک کی ریاستوں کے جب جمہو کشمیر کی بات آئی تو سیدھی سیدھی دو انیورسٹیاں سامنے تھی ایک جمہو کے اندر اور ایک کشمیر کے اندر لیکن جس طرح سے آئی سی اے آر نے اپنی رپورٹ دی ہے اس نے یہ صاف کیا کہ جمہو کے مقابلے میں کشمیر کی انیورسٹی جو ہے اگریکلچے انیورسٹی جو وہ قدر بہتر کام کر رہی ہے نہ صرف تدریسی عملے کے اندر بلکہ ریسرچ میں بھی ان کا ناکام جو ہے وہ نمائی آ رہا ہے اور نصر ملکی سطح پر اس ریسرچ کو مانا جا رہا ہے بلکہ بلکہ نقامی سطح پر بھی انٹریکشنل فورم میں بھی ان سائنسدانوں اور ان ریسرچوں کو کافی تقلیت مل رہی ہے اور کافی پذیریابی مل رہی ہے اس کے مقابلے میں جمہو ایورسٹی کے اندر نظام تعلیم جو ہے وہ بھری طرح سے متاثر ہو رہا ہے اور ہر سال اپنا پائیدان وہ نیچے کر رہی ہے یعنی ہر سال ان کی رینکنگ جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے اور یہ تازہ رینکنگ جو ہم نے باب کو بتائی سال دوہزار سترہ اٹھارہ کی اور اس کے بعد انیز بیس کی جو رینکنگ آئی ہے اس میں بھی کوئی نمائی بہتری جو ہے وہ نہیں دکھائی ہے جمہو ایورسٹی میں مختلف لوگوں کا ماننا ہے کہ سیاست ایک بہت بڑا وجہ ہے ایک بڑی وجہ ہے جمہو ایورسٹی کے اندر جس طرح کی سیاستیں چل رہی ہیں جس طرح کی اسی پارٹی افلیشنز کی بنیاد پر کام کرنے کی کوٹھیں ہو رہی ہیں یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جمہو کے اندر نظام تعلیم اس طرح سے بہتر نہیں ہو پا رہا ہے جس طرح کا نظام کشمی انیورسٹی یا شرک کشمی انیورسٹی کے اندر وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ضرورت ہے ایکسٹریم لائن کیا جائے جمہو کشمیر کے اندر نظام کو تاکہ رینکنگ بہتر ہو سکے اور ذریع سیکٹر میں اگر ہماری رینکنگ نیچے جائے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جمہو صوبیک کے ساتھ کشمیر میں بھی کس طریقے کی پریشانیاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہے ایک بڑا چنگ جو آج کے دن میں بھی ہے وہ زراد کے ساتھ وابستہ ہے اور یہاں پر جو لوگ پڑھ کر آ رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں ان کا براہ راست یا بلواستہ جو ہے مقابلہ اور رہنمائی جو ہے ان کسانوں کی کر دی ہوتی ہے لیکن جمہو انورسٹی کے حوالے سے بڑی خبر کس چہرکشو ایگ میں اگریکلچر انورسٹی لگاتار اپنا میار ہو رہی ہے اپنا وقار ختم ہو رہا ہے اس کا اور لگاتار وہ رینکنگ میں ڈاؤن جا رہی ہے